بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت شاہ عبدالغنی بھول پوری نے رشاد فرمایا تھا کہ قلب کے اندر ظلمت جتنی ہی مرضی پیدا ہو جائے پریشانی غم اور مایوسیاں جب نڈھال کرنے پر آ جائیں حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ آپ ہر طرف سے بیچینی کرب اور غم میں مبتلا ہو جائیں تو غموں سے پریشانیوں سے کرب سے عذیت سے ظلمت سے دل کو اور خود کو نجات دینے کا ایک مختصر سا وظیفہ انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے تمام تکلیفیں بیماریاں اس طرح کے جو حالاتیں ختم ہو جائیں تو اس کو چاہیے کہ دو رکعت نماز نفل پڑھے نفل پڑھنے کے بعد سجدے میں جائے جب سجدے میں جائے نماز پڑھنے کے بعد سجدے میں جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے خوب عجز و نیاد گریہ زاری کرے اور تین سو ساٹھ مرتبہ یہ کوئی اتنا لمبا چوڑا وظیفہ نہیں ہے تین سو ساٹھ مرتبہ تعداد اوپر بھی ہو سکتی ہے نیچے بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہے لیکن دل میں جتنی ندامت ہوگی جتنا کرب آپ کے اندر ہے اتنے آپ احتمام سے اتنے کرب سے اتنے درد سے جب آپ اللہ سے یہ پڑھیں گے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اب یہ جو ہے اس کے اندر دو سب سے پہلے جو دو اسم آزم ہیں یا حیو یا قیوم بہت سارے علماء حضرات ہمارے بزرگ اقابل یہ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم یہ اسم آزم ہیں اور دوسری جو دعا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین جو یونس علیہ السلام کی دعا ہے جب یونس علیہ السلام نے اس دعا کو پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو تین تاریکیوں سے نجات عطا فرمائے پہلی تاریکی رات کی اندھیری رات کی تاریکی سے نجات دی دوسری پانی کے اندر کی تاریکی سے نجات دی تیسری تاریکی مچھلی کے پیٹ سے اس تین تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات دی تو جب کوئی شخص اسم آزم اللہ تعالیٰ کے دو نام اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کو بچینی میں غم میں پریشانی میں کرب میں ظلمت کی کیفت کے اندر جب یہ حالات پیدا ہو جائیں کہ غم آپ کے اوپر گرنے لگ جائیں تو آپ یہ آیت کریمہ کو اس طرح پڑھیں اور اس کا ورد رکھیں تو قیامت تک کے لئے غموں سے پریشانیوں سے ظلمت سے کرب سے نجات کے لئے اکثیر نسخہ ہے جو آپ کو میں آج بتا رہا ہوں یہ جب آپ کریں گے اللہ تعالیٰ ہر پریشانی ہر غم ہر کرب ہر ظلمت سے انشاءاللہ تعالیٰ نجات اطاف فرمیں گے